اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو ہم لوگ بھی خدا کا شکر ہے آپ کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہے اور آج ہے ہمارا پہلا روزہ ہمارے روزے ہو چکے ہیں سٹارٹ تو ابھی ہم لوگ چرچ کی تیاری کرنے لگے تھے لائٹ چلی گئی ہے کپڑے پریس کرنے لگی تھی تو لائٹ چلی گئی اور اب آئے گی لائٹ پتہ نہیں کب اور ہمارے چرچ کا ٹائم ہے سات بجے تو سات بجے ہم لوگیں چرچ جانا ہے تو سات میں میں کام بھی کر رہی ہوں گھر کا اور ہانا مانا بنا رہی ہوں صفائی کی ہے کپڑے وغیرہ تیار کر رہی تھی جو دھوئے تھے کل اور رینو کو ٹوشن سے لے کے آئی ہوں تو ابھی کپڑے پریس کرنے لگی تو لائٹ چلی گئی ہے اور بس ہمارے روزے ہو چکے ہیں سٹارٹ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے روزے مطلب ہوتے ہیں چالیس اور مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ لوگ روزے میں ہم نے سنا ہے کہ آپ لوگ آگ میں پکی ہوئی چیز نہیں کھاتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم لوگوں کا روزہ ہوتا ہے بارہ بجے سے سٹارٹ رات بارہ بجے سے تو ہم لوگ رات بارہ بجے سے پناہ روزہ رکھتے ہیں تو اگلے دن شام کو سات بجے روزہ کھولتے ہیں تو یہ ہمارا روزہ ہم لوگ اس میں کچھ بھی نہیں کھا پی سکتے یہ غلط کسی نے آپ لوگوں نے سنا ہوگا تو ہمارے روزے مطلب ہے ایسی بارہ بجے سے لے کے اگلے دن شام سات بجے تک ہوتا ہے اور روزے میں یہ نہیں کہ آپ اپنے پیٹ کو بس بھوکھا رکھو خالی رکھو اپنے پیٹ کو بھوکھا رکھو اپنے آپ کو دکھی رکھو تو روزہ ہوتا ہے ہمارا آنکھوں کا زبان کا دل کا سوچ خیال کا کانوں کا کہ ہم بری باتیں نہ سوچیں نہ کچھ برا دیکھیں جھوٹ بولیں سپریز کریں یہ ساری چیزیں آپ سب کو پتا ہی ہے اور ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے اپنے مذہب کے بارے میں کیونکہ ہمارے بچے آج کل صرف آپ کو پتا ہے کہ انٹرنیٹ کا دور ہے کافی مصروف ہیں ہوتے ہیں بس موبائلوں میں آج کل تو ہمیں اپنے مذہب کے بارے میں اپنے بچوں کو اب مسیح تلیم دینی چاہیے جس طرح ہم سکول کے لیے اپنے بچوں کو زبردستی ان کو صبح اٹھاتے ہیں ان کو ہومورک کے لیے مجبور کرتے ہیں کہ نہیں بھی اپنا ہومورک کرو تو اسی طرح ہمیں چرچ کے لیے بھی اپنے بچوں کو سنڈے والے دن کچھ میرے ماں بک دیکھیں کہ وہ بالکل بھی سنڈے کو بولتے چلو خیر ہے آج چھٹی ہے تو چلو سونے دو لیکن نہیں یہ غلط بات ہے اپنے بچوں کو سنڈے کو بھی صبح ٹائم سے اٹھائیں اور چرچ لے کے جائیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ اور ان کو اپنی مسیحی تعلیم دے تاکہ وہ اپنے مذہب کے بارے میں جانے اور انہیں اپنی تعلیم کے بارے میں علم ہونا چاہیے تو جس طرح ہم دنیاوی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو فورس کرتے ہیں ان کو مجبور کرتے ہیں ان کو سختی کرتے ہیں تو اسی طرح ہمیں اپنی روحانی تعلیم کے لیے بھی اپنے بچوں کے زور دینا چاہیے چاہیے ان کو مار کے چاہے ڈانٹ کے ان کو اپنی مسیحی تعلیم دینی چاہیے اپنے مذہب کے بارے میں چاہیے ہم کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں ضروری نہیں کہ میں اپنے مذہب کے بارے میں بول رہی ہوں آپ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں تو اپنے بچوں کو ضرور اپنے بتائیں اپنے مذہب کے بارے میں ان کو تعلیم دیں کیونکہ آج سے کل بہت مصروف زندگی ہو گئی ہے اور آج کل بس موبائل ہے اور بس زندگی ہے تو اپنے بچوں کو ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ رخانی تعلیم بھی جنے چاہیے میرا ہاتھ تھک گیا ہے اور روزہ یہ نہیں کہ آپ بس اپنے آپ کو بھوکھا رکھو اور یہ ہمارے کلام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور اپنے آپ کو مطلب دوسروں پر ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے روزہ رکھا ہے ہمارا جو خدا ہے وہ ہمیں پشیدگی میں جانے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور یہ صرف ہمارے خدا کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور ہم اس کے حضور میں جھکے ہیں اس کے حضور میں مانگے اس کے حضور میں جائے اور اس کے حضوری میں جھکے رہے ہیں کیونکہ ہم انسانوں کو تو بتا دیتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہے اور لوگ ہمیں بولتے ہیں ہماری بابا کرتے ہیں کہ بھائی یہ بہت پریزگار ہے دعا گو ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارا صرف روزہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہمارا خدا ہے وہ ہمیں جانے کہ ہم روزے میں ہیں یا ہماری عبادت کو صرف ہمارے خدا کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہمارا روزہ ہمارے خدا تک جانا چاہیے اور ہم روزے میں یہ نہیں کہ بس مون اٹکا کے بیٹھے ہوئے ہم نے کوئی کام نہیں کرنا ہمیں چاہیے کہ ہم جیسے ہم عام روٹین میں رہتے ہیں ویسے ہی ہم رہے اور اپنے آپ کو ہشاش بہشاش رکھیں فریش رکھیں تاکہ کوئی آپ کو جان نہ سکے کہ آپ روزے میں ہو صرف آپ کا خدا جانے کہ آپ روزے میں ہو آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے اور یہ نہیں کہ مقصد کے بغیر کوئی روزہ ہو آپ کا کوئی مقصد ہو یا آپ خدا کے خدا کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں خدا کے ساتھ اپنا تعلق گہرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ روزہ رکھیں اور خدا کی قربت کو حاصل کریں اور پاکیزگی اپنی سوچوں فیالوں کو پاک رکھیں اپنی ذہن کو اپنے آنکھوں کو اپنی زبان کو بری باتوں سے اور جب آپ چیتے ہیں ٹھٹھا آواز ہو کی میخل میں بیٹھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بھی بری باتیں ہمارے ذہن سے نکلتی ہیں ہمارے کان بری باتوں کو سنتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں بہت ساری چیزوں سے ہمیں پرحض کرنا چاہیے یہ نہیں کہ خالی آپ اپنے پیٹھ کو بس بھوکا رکھ لیا ہے تو بس ہمارا روزہ ہو گیا ہے تو میں تھوڑی سی مطلب جو روزے کے متعلق باتیں ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی تو آپ کومنٹس میں ضرور بتانا اور ویڈیو کرنا لائک شیئر چینل کو کرنا سبسکرائب اوکے بھائے خدا حافظ اور میری طرف سے آپ سب کو پہلا روزہ مبارک دو موسیقی موسیقی